دوستو بگ سوچوں میں خوش آمدید ریاست ہائے متحدہ امریکہ یونائٹیڈ سٹیٹس پچاس نیم خودمختار ریاستوں پر مشتمل ایک فیڈریشن کا نام ہے قوانین بنانے اور ان کے اطلاق میں یہ تمام ریاستیں خودمختار ہیں اور ایک چیز ہی کے بارے میں دو مختلف سٹیٹس یا ریاستیں مختلف طرح کے قانون بنا سکتی ہیں یہ وہاں ایک عام سی بات ہے ریاستوں کے الگ الگ پرچم ہیں جھنڈے ہیں اور ہر ریاست کا الگ اپنا آئین کونسٹیٹیوشن بھی ہے امریکہ کے پرچم میں امریکن فلیگ میں جو پچاس ستارے بنے ہوئے ہیں وہ ان پچاس ففٹی سٹیٹس کی نمائندگی کرتے ہیں اور سات سرخ اور چھے سفید دھاریاں جو ہیں وہ شروع والی ان تیرہ سٹیٹس کی نشاندہی کرتی ہیں جنہوں نے سیونٹین سیونٹی سکس میں پہلی بار تاج برطانیہ سے آزادی کا اعلان کیا تھا اگر ہم امریکہ کے نقشے کو دیکھیں دوستو تو پتا چلتا ہے کہ امریکہ کا بڑا حصہ تو ایک ہی زمینی ٹکڑے کی شکل میں کینیڈا کے نیچے واقع ہے اور پھیلا ہوا ہے اس میں پچاس میں سے اٹھالیس فورٹی ایٹ سٹیٹس واقع ہیں اس بڑے زمین کے ٹکڑے کے علاوہ کچھ اور علاقے بھی ہیں جو امریکہ میں شامل ہیں ان میں کچھ جزائر اور دوسرے علاقے ہیں جو امریکہ کا حصہ ہیں لیکن سٹیٹ کا درجہ نہیں رکھتے ان کو تیرٹوریز کہا جاتا ہے لیکن دو ریاستیں ایسی بھی ہیں جو کہ مین لینڈ امریکہ سے کٹھی ہوئی ہیں ان میں سے ایک تو جزیرہ ہوائی ہے جو کہ مین لینڈ امریکہ کے جنوب مغرب میں واقع ہے پیسیفک اوشن میں جس کو نائنٹین ففٹی نائن میں سٹیٹ کا ریاست کا درجہ ملا تھا لیکن زمین کا ایک بہت بڑا ٹکڑا جو کہ امریکہ کا حصہ تو ہے لیکن مین لینڈ امریکہ سے الگ ہے یہ حصہ کینیڈا کے ساتھ مغرب میں واقع ہے اور یہ بہت بڑا علاقہ ہے جسے الاسکا کہتے ہیں یہ امریکہ کا حصہ کب بنا کیسے بنا کیوں بنا اور اس کی امریکہ کے لیے اہمیت کیا ہے جیو پولٹیکل ٹیلز سیریز کی اس کہانی میں ہم آپ کو یہ سب باتیں بتائیں گے دوستو پندرہ لاکھ مربع کلومیٹر پر مشتمل یہ علاقہ اٹھارہ سو ستا سٹھ ایٹین سکسٹی سیون تک روس کا حصہ تھا لیکن ایٹین سکسٹی سیون میں روس نے اس وسیع اوریز کتہ زمین کو سیون پوائنٹ ٹو ملین یا بہتر لاکھ ڈالرز میں امریکہ کو بیچ دیا جی دوستو صحیح سنا آپ نے پاکستان سے تقریباً دگنے رکبے والا یہ علاقہ روس نے باقاعدہ طور پر امریکہ کو بیچا تھا دلچسپ بات یہ ہے کہ ایٹین سکسٹی سیون کے وقت یہ قیمت صرف دو سینٹ فی اکڑز بنتی تھی یعنی ایک ڈالر میں پچاس اکڑ اور اگر اس قیمت کو آج کل کے زمانے کے ڈالر کے تناسب سے دیکھیں تو یہ سودا پینتی سینٹ فی اکڑ میں ہوا تھا یعنی آج کے حساب سے بھی ایک ڈالر میں تین اکڑ زمین اور آج کل کے پاکستانی کرنسی کے حساب سے صرف ساٹھ روپے میں ایک اکڑ امریکہ نے روس سے خرید لیا تھا دوستو یہ سوال تو بڑا دلچسپ ہے کہ روسی کیا اتنے بے وقوف تھے کہ اتنے سستے میں اپنی زمین بیچ ڈالی تو روس نئے اصل میں ایسا کیوں کیا اس کی تین وجوہات تھی پہلی وجہ تو یہ تھی کہ الاس کا قدرتی حسن سے مالا مال ہونے کے باوجود ایک انتہائی وسیع و عریض اور سخت سردی والا برفیلہ علاقہ تھا اور اب بھی ہے اس کا زیادہ تر علاقہ ہمیشہ برف میں ڈھکا رہتا تھا اور یہاں پر آبادکاری لوگوں کو بسانا بہت مشکل کام تھا روس کو اپنی کم آبادی کی وجہ سے اس پر قبضہ برقرار رکھنا بہت مشکل لگ رہا تھا کیونکہ اس علاقے میں روسیوں کی تعداد مشکل سے اڑائی ہزار تھی اور مقامی آبادی بھی صرف پچاس ہزار افراد پر مشتمل تھی جن کو روسیوں نے طاقت کے زور پر اپنے زیرنگی کیا ہوا تھا روس کا اپنی مین لینڈ پر واقعہ سائیبیریا کے وسیع علاقے پر بھی آبادکاری کا مسئلہ بلکل ایسے ہی تھا اور آج بھی ہے یعنی انتہائی بڑا اور پھیلا ہوا رکبہ اور برفیلہ موسم اور آبادی نہ ہونے کے برابر دوسری وجہ یہ تھی کہ ایٹین ففٹی تھری سے ایٹین ففٹی سکس کے درمیان لڑی گئی کریمیا کی جنگ جو کہ روس نے خلافت عثمانیہ فرانس اور برطانیہ کے خلاف لڑی تھی اس میں روس کو شکست ہو گئی تھی اس شکست کے بعد روس کے مالی حالات بہت ہی خراب تھے اور روس کی حکومت کرزوں میں پھسی ہوئی تھی روس کو یہ ڈر تھا کہ کہیں برطانیہ آلاسکا پر حملہ ہی نہ کرتے کیونکہ ایسی صورتحال اگر پیدا ہوتی تو روس بلکل بھی دفاع کے قابل نہیں تھا تیسری بڑی وجہ یہ تھی کہ اس علاقے کو اپنے کنٹرول میں رکھنا انتہائی مشکل اور مہنگا کام تھا کیونکہ روس کی مین لینڈ جہاں روس کی اصل آبادی تھی سین پیٹرز برگ آلاسکا سے ہزاروں میل دور تھا اور رسد اور سامان اور خوراک وغیرہ وہاں سے بحری جہازوں کے ذریعے مہیا کرنا پڑتا تھا جو کہ انتہائی مہنگا اور مشکل کام تھا اور زمینی راستہ بھی سمندر تک پہنچنے کے لیے جو اختیار کرنا پڑتا تھا وہ اتنا بڑا اور پھیلا ہوا سائیبیریا کا برفانی علاقہ تھا علاسکا میں اب کوئی ذراعت اور خوراک پیدا بھی نہیں ہوتی تھی اگر کچھ دستیاب بھی تھا تو وہ صرف میرین لائف تھی سمندری حیات اور مچھلیاں وغیرہ تھی بس لہذا ان چیزوں کو متنظر رکھتے ہوئے روس نے بہتر یہی سمجھا کہ آنے پونے یہ علاقہ امریکہ کو بلیچ دیا جائے تاکہ برطانیہ کے ہاتھ نہ لگ سکے اور امریکہ سے ان کے تعلقات بھی بہتر رہیں یاد رہیں کہ اس زمانے میں برطانیوں اور امریکہ کے تعلقات آج کل کی طرح اچھے نہیں تھے آپس میں لڑائی اور چپکلش چلتی رہتی تھی کیونکہ امریکہ کی ریاستوں نے برطانیہ ہی سے لڑ کر آزادی حاصل کی تھی یہ بھی بہت دلچسپ سوال ہے کہ علاسکا کا علاقہ تو کینیڈا کے بلکل ساتھ ملا ہوا ہے اور امریکہ سے تو کٹھا ہوا ہے تو روس نے اس کو کینیڈا کو کیوں نہیں بیچا یا کینیڈا نے اس کو خریدنے کی کوشش کیوں نہیں کی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت تک کینیڈا ایک آزاد ملک نہیں تھا بلکہ برطانیہ کی کالونی تھا اور روس چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح یہ علاقہ برطانیہ کے ہاتھ سے بچ جائے کیونکہ روس خود تو اس کو کنٹرول نہیں رکھ سکتا تھا اس پر اپنا تسلط برقرار نہیں رکھ سکتا تھا اور کینیڈا کو دینے کا مطلب یہ تھا کہ برطانیہ ہی کو بلاواستہ دے دیا اس لیے روس نے امریکہ کو بیچنے میں فائدہ سمجھا کیونکہ اس دور میں امریکہ اور برطانیہ کے تعلقات بھی ابھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ دوستانہ نہیں تھے مخالف تھے یہ دونوں ایک دوسرے کو اور روس اور امریکہ کی یہ لڑائی بھی جو آج کل آپ دیکھتے ہیں اس وقت نہیں تھی یعنی روس نے شاید یہ بھی سوچا کہ اس سعودے کی وجہ سے امریکہ اور روس کے تعلقات بہتر ہو جائیں گے اور آئندہ اگر کبھی برطانیہ سے جنگ ہوئی تو امریکہ روس کا ساتھ دے گا برطانیہ کے خلاف اس بات کے امکانات روشن ہو جائیں گے دوستو جب یہ سعودہ ہوا روس نے الاسکا کو امریکہ کے ہاتھوں بیچا تو امریکی عوام کوئی زیادہ خوش نہیں تھی لیکن بعد کے حالات نے ثابت کیا کہ یہ فیصلہ انتہائی فائدہ بند ثابت ہوا امریکہ کے لیے روس کے عوام بھی ناخوش تھے کہ سائیبیریا کے رقبے کی قیمت کے حساب سے بھی کئی گناہ کم قیمت پر یہ علاقہ کیوں بیچ دیا لیکن ظاہر ہے عوام کچھ نہیں کر سکتے تھے امریکہ نے خریداری کے بعد اس علاقے کو ملٹری زون میں تبدیل کر دیا اور کوئی خاص توجہ نہیں دی روس کے جو تھوڑے بہت لوگ الاسکا میں مقیم تھے وہ بھی اس ڈیل کے بعد واپس روس چلے گئے امریکہ نے الاسکا کی زمین پچاس ہزار ڈالرز اور ٹو پوائنٹ سکس ٹو ڈالرز فی جانور کے حساب سے لیز پر دے دی یہ ٹو پوائنٹ سکس ٹو ڈالرز ایک سمندری جانور کے عوض امریکی حکومت کو ادا کیے جاتے تھے جس کی خال دوسرے ممالک میں فروخت کی جاتی تھی بعد میں الاسکا کے علاقے سے سونا، ٹامبا، کوپر، زنگ، پلاتینیم اور تیل کے زخائر بھی برامد ہو گئے اور امریکہ ان سے سینکڑوں ڈالر اب تک کما چکا ہے بلکہ کہا جاتا ہے کہ اس ڈیل کے پہلے پچاس سال بعد ہی امریکہ جتنی رقم کے عوض یہ علاقہ خرید چکا تھا اس سے سو گناہ سے زیادہ کما چکا تھا دوسری طرف یقیناً ایسا ہے کہ روس کو آج اس سودے کا بہت پچتاوا ہے لیکن اب سبر کے سوا روس کچھ نہیں کر سکتا آٹک اوشن یا بحر منجمد شمالی سے امریکہ کا واحد کنیکشن بھی الاسکا کا یہ علاقہ ہی ہے اور اسی کی وجہ سے اس سمندر سے منحقہ ممالک میں امریکہ کا اہم کردار ہے یہ سمندر جو کہ منجمد ہے جمع ہوا ہے برف سے اور اس میں جہاز رانی جہاز چلانا ممکن نہیں ہوا کرتی تھی اب تیزی سے پگل رہا ہے اور پچھلے چالیس سال میں اس میں برف انتہائی تیزی سے پگل رہی ہے اب یوں لگتا ہے وہ دن دور نہیں جب اس سمندر کے ذریعے بھی بحری تجارت ہوا کرے گی اس سمندر سے جڑی ہوئی عالمی طاقتیں جن میں روس، کینیڈا، نوروے، ڈینمارک اور امریکہ شامل ہیں ابھی سے اس انتہائی اہم بحری راستے پر اپنا دعویٰ قائم کرنے کے لیے سرد جنگ کا آغاز بھی کر چکے ہیں دوستو محولیاتی ماہرین کے مطابق آنے والے چند سالوں میں اس سمندر میں موسمِ گرمہ میں برف باری ہونا بند ہو جائے گی اور برف مزید تیزی سے پگلے گی جس سے ظاہر ہے کہ بہت سنگین محولیاتی اور موسمی برے اثرات بھی ہوں گے آج بھی کچھ لوگ اس کے مخالف ہیں ان کا موقف ہے کہ یہ زمین ان کی تھی امریکہ اس کو روس سے کیسے خریدیا کوئی اسے امریکہ کو بیچ سکتا ہے کیونکہ روس تو خود ان کی زمین پر قابض تھا، مالک نہیں تھا 1924 تک الاسکا کی مقامی آبادی کو امریکی شہریت بھی نہیں دی گئی تھی مطلب وہ نہ تو ووٹ کاسٹ کر سکتے تھے نہ ہی کانکنی کا کوئی ٹھیکہ، مائنز کا کوئی ٹھیکہ، کوئی ٹینڈر لے سکتے تھے 1959 میں آلاسکا کو باقاعدہ امریکہ کی ریاست کا سٹیٹ کا درجہ دے دیا گیا اور ایک سو چار ملین ایکڑ زمین بھی وفاق سے اس ریاست کو الارٹ کر دی گئی لیکن مقامی آبادی اس پر خوش نہیں تھی 1971 میں امریکی صدر نکسن کے دور میں وفاق یعنی مرکزی امریکہ کی طرف سے مزید 44 ملین ایکڑ زمین مقامی ریاست کو منتقل کر دی گئی اور ساتھ میں ایک ارب ڈالر بھی وفاق کی طرف سے الاسکا کی مقامی آبادی کو دے دیے گئے الاسکا کی پرانی مقامی آبادی 1971 میں 75 ہزار 75 تھوزنڈ کے قریب تھی یہ زمینیں خصوصی شرائط کے تحت مقامی لوکل حکومتوں اور مقامی لوگوں پر مشتمل کمپنیز کو الارٹ کی گئی تھی لیکن الاسکا کا دو تہائی رقبہ آج بھی امریکہ کی وفاقی حکومت ہی کی ملکیت میں ہے یعنی وہ امریکی فیڈریشن کی سینٹرل گورنمنٹ کی ملکیت ہے دوستو امریکہ اور روس کی زمین کے تبادلے کے اس واقعے کو آج 150 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے لیکن آج بھی 1867 کی طرح الاسکا میں زندگی آسان نہیں یہی وجہ ہے کہ اتنے بڑے رقبے کی ریاست کی آبادی صرف سات لاکھ چالیس ہزار ہے جس میں الاسکا کی اصل مقامی آبادی صرف ون ہنڈر ٹونٹی تھوزنڈ ہے ایک لاکھ بیس ہزار البتہ امریکہ کی حکومت کو وسائل سے مالا مال اس علاقے نے معاشی طور پر ایکنومکلی بہت فائدہ پہنچایا ہے موجودہ جیو پولٹیکل حالات میں یہ علاقہ اور بھی اہمیت اختیار کر چکا ہے یعنی انتہائی سستے داموں الاسکا کی یہ خریداری امریکہ کے لیے منافع ہی منافع ثابت ہوئی ہے اور فیوچر میں امریکہ کو اس سے قیمتی مادنیات کی صورت میں مزید فوائد بینیفٹس ملنے کی بھی امکانات بہت واضح ہیں دوستو جیو پولٹیکل سیریز کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اپنی رائے ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیں اور بتائیں کہ آپ کے خیال میں الاسکا کی آبادی کے ساتھ روس نے دھوکہ کیا تھا یا امریکہ کے لیے روس کی یہ ڈیل ایک کاروباری درست سودا تھا جو اب اس کے لیے سونے کے انڈے دینے والی مرگی ثابت ہو رہا ہے